دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں تو اس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا فیس پیک جس کا لگتار استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کے پرانے سے پرانے داگ تھبے جو ہیں ختم ہو جائیں گے آپ کا چہرہ ایک دم سندر گورا گلابی دکھائی دینا شروع ہو جائے گا یہ بلکل نیچرل طریقہ ہے جس سے آپ کی اسکن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی اسکن جہاں جہاں خراب ہو گئی ہے بلکہ اور بھی اچھی ہو جائے گی چہرے میں بہت زیادہ چمک آ جائے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس پیک کو بنانا کیا کیا چیزیں ہمیں اس میں لینی ہیں وہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گی تو چلیے سب سے پہلے تو ہمیں خالی کٹوری لینی ہے اس طریقے کی آپ کوئی بھی خالی کٹوری لے لیجئے چاہے کچ کی ہو چاہے سٹیل کی ہو جو بھی آپ کے گھر میں کوئی کٹوری ہے پیالا ہے باؤل ہے وہ لے لیجئے جس میں ہم یہ نسخہ تیار کرنے والے ہیں تو ہم نے لے لی ہے اپنی کٹوری تو لگ بگ ہم ایک فیس کے لیے بنا کر بتا رہے ہیں آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی تو ہمیں اس میں اتنی ماترہ میں لے لینا ہے بیسن بیسن یعنی کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گرین فلور یہ چنے کا آٹا ہوتا ہے بلکل پیور اچھا چنے کا آٹا لیجئے اور اس کو آپ اپنے گھر پہ بنائیں گے اس ریمیڈی کو تو یہ آپ کے لیے پورے بھروسے مند ہوگی پورا بشواس کر کے آپ اس ریمیڈی کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے فیس پر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی بھی اس پیک کو لگا سکتا ہے اگر وہ اپنے فیس کو گورا سندر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک چھوٹکی کے قریب لے لیا ہے بیسن یعنی کہ گرین فلور اور باقی کی چیزیں ہم اس میں کیا لیں گے چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو لینا ہے ایک چھوٹکی کے قریب حلدی پاورڈر اور حلدی پاورڈر کیا کرتا ہے ہمارے چیرے پر کیل ہیں محاسے ہیں داگ دھبے ہیں سب کو ختم کرتے تھا ہے کیونکہ حلدی جو ہے انٹی سیپٹک ہوتی ہے اور کافی ساری گھڑوں سے بھرپور ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں لینا ہے ٹاماتر تو آپ کو ایک چھوٹ کے قریب تاماتر کا رس اس میں لینا ہے تو ہم ٹاماتر کا رس نکال لیتے ہیں اور جس کو نکالنے کا طریقہ جو ہے کافی زیادہ اسی ہے کافی سرل ہے اور اس کو آپ نکال سکتے ہیں تو ایک چھوٹے سائز کا ٹاماتر ہے تو سمجھ لیجئے آپ کو پورے ٹاماتر کا رس نکال لینا ہے یہ دیکھئے اور ان کو آپ کو آپس میں اچھے سے مکس کرنا ہے ہم اس میں ایک چیز اور لیں گے پہلے ہم ان تینوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں اور آپ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو کو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بے اکل نہ بھولیں تو یہ ہماری تینوں چیزیں مکس ہو چکی ہیں اس کے بعد میں ہماری باری آتی ہے دودھ کی تو دودھ آپ کے پاس اگر تھنڈا ہے بوائل کیا ہوا تو وہ لے لیجئے اگر آپ کے پاس دودھ کچھا ہے تب تو مزہ ہی آ جائے گا آپ کو اس ریمیڈی کا استعمال کرنے سے تو ہم اس میں ایک چمچ کے قریب اس میں کچھا دودھ لیں گے اور اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا ایک سمودھ سا پیسٹ بن کر تیار ہو جائے گا جو آپ کے چہرے کو بہت اچھی چمک دینے والا ہے آپ کا چہرہ ایک دم کھیل اٹھے گا تو دیکھئے ہمارا فیس پیک اس طریقے سے بن کر تیار ہو گیا ہے آپ کو اس کو اپنے پورے فیس پر لگا لینا ہے ایک لیئر سی اچھے سے لگا لیجئے لگانے کے بعد آپ کو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھنا ہے اپنے فیس پر پھر آپ تازے پانی سے اپنے فیس کو دھو لیجئے ایسا آپ کو ہفتے میں دو سے تین بار کرنا ہے یعنی کہ ایک دن کرنا ہے اور ایک دن ریمیڈی کو لگاتار ایک مہینہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بہت اچھا ہو گیا ہے آپ کے چہرے پر چمک آ گئی ہے آپ کے چہرے کے داگ دھبے بھی ختم ہو گئے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریمیڈی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں